جی تھوڑی سی باتیں کروں گا خلا بھلا کافی ہو گیا کام کی بات جس چیز کے لیے یہ میلا رکھا گیا وہ نہیں ہوئی جی شاڈول یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ کو ایکسپرٹ جو ہیں وہ گارڈنگ سکھائے لیکن میلا پھر میلا ہے یہاں پہ ہم تقریریں کرنے تو آئے نہیں اس لیے پھر میلے کا ایک وہ بنتا جاتا ہے پھر اس کو روکا نہیں جا سکتا اس لیے گارڈنگ تو ہم آرگینک گارڈنگ جو ہمارا فیس بک کے اوپر گروپ ہے وہاں پہ ہم آپ کو سکھاتے رہتے ہیں ہر طرح کی تیکنیکس آپ کو سکھائی جاتی ہے کیسے آپ نے گھر میں بغیر پیسز زیرو کانسٹ ایک روپیہ خرچ کیے بغیر آپ نے اپنی سبزیاں کیسے ہوگا رہی ہیں کرنا کیا ہوتا ہے آپ کے گھر میں کوئی ٹوٹا ٹپ ہے کوئی ٹوٹا بردن ہے کوئی گم لب گھرہ یا کوئی اور کچھ نہیں ہے شاپر لے لیں آپ کے پاس آٹے کا تھیلہ موجود ہے اس میں آپ ساتھ والے پلوٹ سے مٹی اٹھانے گے آپ نے مٹی آگے کہیں سے بھی نیر سے اٹھا لیں ساتھ والے پلوٹ سے اٹھا لیں اس میں آپ مٹی ڈالیں گھر میں دھنیے کے بیش پڑے ہوتے ہیں گھر میں آپ کے پاس مرچ ہے بزار سے آپ کریلا لاتے ہیں بزار سے آپ ٹوٹا لاتے ہیں اس کے بیش نکال لیں بیش نکال کے آپ نے مٹی میں دبا دینے ہیں اور پانی کے دینے ہیں تقریباً دس سے پندرہ دن بعد آپ کے چھوٹے چھوٹے پودے نکلنا شروع ہو جائے گے آپ نے دھنیے یا پودینے سے شروع کرنا ہے میں نہیں کہتا کہ آپ نے کوئی بڑی اس سے پیسے سے گارڈنگ کرنی ہے پودینہ آپ مارکیٹ سے لاتے ہیں اس کی ڈنڈیا آپ استعمال نہیں کرتے ہیں پتے آپ استعمال کرتے ہیں ڈنڈیوں کا آپ نے مٹی میں دبا دینا ہے آپ کا پودینہ دھر کا تیار ہے تین گملے آپ نے پودینے کے لگا دینا ہے تین گملے آپ کی ساری زندگی کے لیے کافی ہیں آپ کی گھر کا اپنا دھنیا ہوگا اپنا پودینہ ہوگا تو اس طرح آپ نے ایکشن گارڈنگ سٹارٹ کرنی ہے زیرو انویسمنٹ سے ایک روپیہ خرچ کیے بغیر آپ اس میں سکسیسفل ہو جاتے ہیں آپ اس کا آپ کے پہلی آپ اس کی فصل لے لیتے ہیں یا آپ اس میں آپ کامیاب نہیں ہوتے ہیں آپ کے پلانٹس نہیں اکتے ہیں آپ نے حمد دوبارہ کرنی ہے دوبارہ لگانے ہیں جب آپ سکسیس ہو جائیں جب آپ کو یقین ہو جائے کہ میرے یہ پودے گرو کرنا شروع ہو گئے ہیں اور میں گھر کی حد تک کچھن گارڈنگ کر سکتی ہوں تو آپ نے کچھ سپورٹس لے لینے ہیں فروٹ کریٹ لے لینے ہیں بزار سے پندرہ بیس اربے کا پلاسٹیک کا فروٹ کریٹ ملتا ہے لکڑی کا ملتا ہے اس میں آپ نے پولیتھین ڈال لینے ہیں نیچے اس میں سراک کر لینے ہیں آپ نے گھر میں جتنی بھی جتنی بھی کچھن ویسٹ ہے سوائی اس میں پلاسٹیک کے جتنی بھی کچھن ویسٹ ہے اس کو ایک گھر کے کونے میں ڈرم میں ڈالتے جائیں وہ آپ کی اچھی اورگینک ہاتھ پیار ہو گئی ہے آپ کو بزار سے کچھ نہیں لینا انڈے کے چھلکے آپ کے گھر میں موجود ہیں انڈے کے چھلکے آپ کے فصلوں کو کیلشم پروائیڈ کرتے ہیں کیلے کے چھلکے آپ کی اس کو میگنیشیم اور پروائیڈ کرتے ہیں جس میں آپ کو بزار سے نہ تو فرٹی لائزر لینے کی ضرورت ہے نہ اپنے سیڈ لینے آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنے اگر آپ تھوڑے سے کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کو اچھے سیڈ نہیں ملتے اورگینک گارڈنگ جوائن کرنے اورگینک گارڈنگ میں ہم ایک اس کا گوگل کا ایک آپ کو فارم لکھ دے دیتے ہیں وہ گوگل کا فارم لکھ آپ نے فیل کر لینا ہے آپ کو ایک سیڈ کٹ ایک تسبیح یہ تسبیح میں ڈالتا ہوں اس میں تاکہ کوئی پڑھے گا اس کو بزرگ تو مجھے سواب ملے گا میرے ماردین کو سواب ملے گا تسبیح ہم اس میں ڈالتے ہیں تین سٹون ڈالتے ہیں تین سٹون اس لیے ڈالتے ہیں آپ کو یاد رہے گا ساری زندگی آپ اس کی کوئی رنگ بنائیں گے کچھ اور بنائیں گے آپ کو ساری زندگی یاد رہے گا کہ یہ مجھے آرگینک گارڈنگ سے یہ مجھے سٹون گفٹ ملے تھے تو آپ میں گارڈنگ کا رجحان پیدا ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بندہ یہ کرتا کیوں ہے یہ پاگل ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑے سپانسر ہے جی میرے پیچھے کوئی بھی بڑا سپانسر نہیں ہے میں اپنی جیب سے کرتا ہوں جتنا بھی کرتا ہوں جتنے بھی یہ ابھی بھی آپ کو ایک اٹھا کیا گیا ہے جتنے ابھی بیٹے میں خود سے کیا ہے اس وغیرہ ہر چیز میں خود سے دیتا ہوں کیوں یہاں پہ اپری سیشن بنتی ہے اور بھر بھرکر کیسے بنتی ہے ایک چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ پیسہ آپ جتنا بھی کمالیں گے اپنی ذات کے اوپر خرچ کرلیں گے صرف آپ نے جو کھایا پی ہے وہی آپ کی اس کی وہ ہے سیونگ ہے اگر آپ نے کوئی سیونگ کی ہے تو وہ آپ کے ساتھ نہیں جانا پیسہ یہی رہ جانا ہے آپ اپنے بچوں کے لئے پیسہ جوڑتے ہیں بچوں کو تعلیم دینی چاہیے تربیت دینی چاہیے نہ کہ پیسہ جوڑنا چاہیے پیسہ آپ ان کے لئے جوڑتے ہیں کل کو کیا پتا کہ بچوں کی تربیت آپ نے اچھی کی یا نہیں کی آپ کے پیچھے وہ اس پیسے کو کیسے ہو جارتے ہیں تو پیسہ بچوں نے پھر اپنا غصتقفل خود بنانا ہے پھر اپنا اس نے خود کمانا ہے پھر اپنا اس کا یعنی ان کی زندگی پھر سے چھوڑونی ہے اپنی انہوں نے پھر سے خود کرنی ہے تو اپنے پیسے کو انجوائے کریں اپنے پیسے کو اپنی ذات پر لگائیں اپنے پیسے کو لوگوں پر لگائیں لوگوں کی فلاح و بہبود پر لگائیں آپ دستر پر لگائیں میرا آپ سے وعدہ ہے اللہ میاں کا وعدہ ہے اللہ میاں نے پرامس کیا ہوا ہے اللہ میاں آپ کو دس گناہ دیتا ہے مجھے نہیں پتا تھا مجھے پیسے کہاں سے آتے ہیں میری بھی ایک لیمکنٹسی وہ ہوتی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہر مینے دو تین لاکھ روپیہ میں ارگینق آرڈنگ کے نام پہ کر جاتا ہوں اور کہاں سے آتے ہیں یہ اللہ میاں دیتے ہیں تو اس کو آپ نے تھوڑا سا سیریس جب آپ رات کو بیٹھتے ہیں اکیلے میں تو خود سے سوچنا ہے کہ آپ نے انسانیت کے لیے کیا کیا ہے اپنے لیے تو آپ کرتے رہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے آپ نے کرتے رہتے ہیں انسانیت کے لیے آپ نے کیا کیا ہے اگر آپ کو اس کا سوال پوزٹیل ملے کہ ہاں میں نے انسانیت کے لیے یہ کیا ہے تو آپ سے اچھا انسان کوئی نہیں ہے اگر آپ کو اس کو نیگیٹیو جوا بلتا ہے تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی زندگی کچھ نہیں ہے آپ اپنی زندگی برباد کر چکے ہیں تو انسانیت اللہ کے اللہ نے بولا ہے کہ یعنی کہ اسلام کے پانچ ارکان ہے پانچ ارکان تو پورے کر لیتے ہیں لیکن آپ نے حقوق الباد نہیں پورے کیے تو آپ جندت نہیں جا سکتے حقوق الباد کی معافی نہیں ہے اللہ اپنی عبادتوں کی معافی دے دے گا اللہ غفور الرحیم ہے لیکن حقوق الباد کی معافی نہیں دے گا تو اس کے لئے آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں انسانیت کے لئے کیا کر رہا ہوں کیا کرنے جا رہا ہوں تھوڑا سا حصہ آپ ڈالیں انسانیت میں اگر آپ انسانیت کے لئے ہم سب تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے تو ہمارا معاشرہ ایک ہم مسلمان ہونے کے لاتے ہیں ہمارا اسلامی ملک ہونے کے لاتے ہیں ہمارا جو ملک ہے وہ ایک پہچان ہونی چاہیے ہم نہیں پہچانے جاتے ہیں ہم کرپٹ ہیں چور ہیں ہم ہر طرح سے کرپشن کرتے ہیں ہمیں بس تھوڑا سا چانس مل جائے بوکہ مل جائے ہم چھوڑتے نہیں ہیں انگریز ہمارے اسلامی طرز زندگی کو فالو کرتا ہے ہم اس کے طرز زندگی جو اس کی نمود و نمائش ہے جو سوڑنگ ہوں برینڈ کی طرف جاتے ہیں برینڈ ایک دھوکہ ہے جو آپ کو لورتا ہے ہر پرکے سے لورتا ہے جو چیز آپ ہزار میں لے سکتے ہیں وہ آپ دس ہزار میں لیتے ہیں صرف لوگوں کو دکھاوے کے لئے لوگوں کو دکھاوہ کرنا ہے تو پھر اچھے کام میں کریں نہ کہ اچھے کپڑے پہن کے موبائل آئی فون لے کے آج آپ تین لاکھ آئی فون لے لیتے ہیں چھ مینے بعد وہ دو لاکھ ایک لاکھ رپیہ آپ کا کام ہو گیا لیکن آپ کو وہ ایک لاکھ لوگوں کی نمود و نمائش کے لئے اپنی نمود و نمائش کے لئے نہیں دکھے گا اگر آپ کسی کی بچی کی شادی میں دے رہتے ہیں کسی بیروزگار کے اس میں دے رہتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت دکھے گا آپ کو میں ہوتل میں دی ہوئی آپ دیتے ہیں دو سو رپیہ پانسو رپیہ ٹپ دیتے ہو آپ کو دکھے گا نہیں آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہو لوگوں کی انسانیت کی فلاہ میں دیتے ہو آپ کو وہ بہت دکھے گا آپ اس کو فقیر کو دیتے ہو دس رپیہ فیڈر کو دیتے ہیں آپ پانچ سو روپیا تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ انسان کہاں سے ہو مسلمان کہاں سے ہو بس میرا یہی ایک پیغام ہے کہ انسانیت کی خدمت کرتے رہے اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کو لے کے چلتے رہے اور ارگینک آرڈنگ وہ وقت کی ضرورت ہے وقت کی ضرورت کیوں ہوئے کیونکہ جو بھی سبزی آپ بزار سے استعمال کرتے ہیں اس کے ہر تیسرے چوتھے دن بعد اس کے اوپر پیسٹی سائیڈ کی سپڑے ہوتی ہے اس فروٹ کے اندر جذب ہو جاتی ہے اور وہ پندرہ دن تک اس کا اثر نہیں جاتا لیکن وہ پندرہ دن کا اثر ختم ہونے سے پہلے آپ اس سبزی کو استعمال کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کو تازی سبزی کھا نہیں ہے تو اس پیسٹی سائیڈ کا اثر کہاں بھی ہو رہا ہے آپ کو کینسل ہو رہے ہیں چیگر کی بیماری ہیں ہو رہی ہیں میدے کی بیماری ہیں ہو رہی ہیں ہائپر ٹینشن بی پی اگر آپ یعنی ان تمام بیماریوں کا آپ اپنے گھر لارے ہو صرف ایک سبزی سے سبزی ایک عام سی چیز ہے جس کو آپ اہمیت نہیں دیتے آپ چیکن کو اہمیت دو گے مرٹن کو اہمیت دو گے اور کسی اس کو اہمیت دو گے سبزی کو اہمیت نہیں دو گے سبزی کی اہمیت آپ کے نزدیک کچھ نہیں ہے لیکن سبزی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ سبزی استعمال کریں آپ دیکھیں ہندو جو نان ویجیٹیرین ہیں وہ سبزی یوز کرتے ہیں زندہ تو وہ بھی ہیں ہیلڈی تو وہ بھی ہیں لیکن ہم جو ہے بیٹ چیکن برائلر کھا کھا کے بیماریوں کا شکار ہے تو ہمیں سوچنا یہ ہوگا کہ ہمیں ہیلڈی معاشرہ کریڈ کرنا ہے یا بیماریوں سے برینڈ پیپسی سیون اپ کوکو کولا ان کو اپنے بچوں کو زہر یہ آپ پیادہ لیٹر یعنی سو ایمل پیپسی لے لیں سو ایمل واتر لے لیں اس کو مکھیوں کے اوپر سپڑے کریں پودوں کے اوپر سپڑے کریں ان کے اوپر ایک سے کیڑے مر جاتی ہیں یہ بہترین پیسٹی سائیڈ ہے تو آپ اپنے بچوں کو پیسٹی سائیڈ پلا رہے ہیں ایک زہر پلا رہے ہیں اس میں ایک گلاس میں تقریباً دس چمچیں شگر ہوتی ہے بچے مٹاپے کا شکار ہیں وقت سے پہلے شگر کا شکار ہیں لیکن ہم نے کیا ہے کہ اپنے بچوں کو ایک برینڈ سیمبل بنا دیا ہے برینڈ سیمبل کیسے بنا دیا ہے کہ ان کو جب تک پیپسی، سیون اپ، کوک، ڈیوز اس طرح کی چیزیں نہ دیں آپ کے بچے بھی کچھ نہیں رہتے آپ کا جو ہے سٹینڈرٹی منٹین نہیں ہوتا بچوں کو بزاری کوئی بھی فوڈ لے کے نہ دیں آپ ان کو پر ظلم کر رہے ہیں اپنے بچے نہیں پال رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو پر ہاتھ سے زہر دے رہے ہیں